ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ٹوٹا ہے انوشے کے سر پر پہاڑ یہ جاننے کے بعد کہ اس کی پیاری تائی جان یاسمین اس کا اور اسود کا رشتہ توڑ کر اسود کا رشتہ آئیشہ سے کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں مانتی کہ اسود اور انوشے کا رشتہ ٹک پائے گا یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ تھا جو کہ کر لیا گیا لیکن اب اس فیصلے کو برقرار رکھنا ہم عاقت کہلائے گا کہتا ہے اسود آئیشہ سے جب اس کو چھوڑنے جاتا ہے اس کے گھر راستے میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت اپنی زندگی میں پڑی تو بلا جھجک تم مجھے کہہ سکتی ہو میں ہر تمہاری مدد کروں گا جب بھی تم مجھے آواز دوگی میں آؤں گا اور تمہاری پکار سنوں گا وہیں پر آئیشہ اسود کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت مجھ پر آئے کہ مجھے کسی کا احسان لینا پرے یا مجھے کسی کے احسان تلے رہنا پرے اسود ہو جاتا ہے پریشان کہ آخر آئیشہ نے یہ بات کیوں کی دوسری طرف یاسمین ہے پوری طرح سے پریشان جب سے یاسمین ہسپیٹل سے ہو کر آئی ہے یاسمین انوشے کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے کہہ رہی ہوتی ہے وہ شکیل سے کہ میں نہیں چاہتی کہ اسود اور انوشے کا رشتہ مزید برقرار رکھا جا سکے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انوشے اور اسود نے جذباتی طور پر اس وقت منگنی تو کر لی تھی لیکن وہ زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پائیں گے شکیل صاحب میں چاہتی ہوں کہ میں اسود کا رشتہ انوشے سے توڑ کر انوشے کا رشتہ کہیں اور کروا دوں اور اسود کا رشتہ میں آئیشہ سے کروا دوں کیونکہ مجھے آئیشہ میں اپنی بیٹی دیکھتی ہے اور آئیشہ جیسی بہو مجھے ڈھوننے سے بھی نہیں ملے گی کر رہی ہوتی ہے یاسمین اپنے ہاون شکیل سے بعد وہیں پر سانیہ یہ تمام تر باتیں سن لیتی ہے اور ہو جاتی ہے پریشان جاتی ہے وہ اپنے کمرے میں وہیں پر آتی ہے انوشے سانیہ انوشے پر بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا تھا کہ بھابی کا خیال رکھا کرو ان کے ذات زبان کلامی مت کیا کرو پر تم نے میری ایک نہیں سنی انوشے کہتی ہے کہ ہوا کیا ہے ماما آپ مجھ سے یہ باتیں کیوں کر رہی ہیں سانیہ کہتی ہے کہ جو کچھ میں سن کر آ رہی ہوں وہ سننے کے بعد میرا تو دماغ ہی کام کرنا بند ہو گیا ہے اگر تم وہ بات جان لوگی تو تمہارے بھی پیرو تل زمین نکل جائے گی انوشے کہتی ہے کہ ماما آپ مجھے ڈھڑا کیوں رہی ہیں آخر بات کیا ہے سیدھی طرح بتا دیں سانیہ کہتی ہے کہ میں ابھی بھابی اور بھائی جان کی باتیں سن کر آ رہی ہوں یاسمین بھابی شکیل بھائی صاحب سے کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارا اور اسود کا رشتہ تور کر اسود کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں دیکھ لیا انجام میں تمہیں کہتی تھی نا کہ بھابی کی بات مانا کرو ان کے ساتھ زبان کلامی مت کیا کرو لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی دیکھ لو اس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے انوشہ کہتی ہے کہ ماما ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی سانیہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا میں ابھی خود اپنے کانوں سے سن کر آ رہی ہوں میں تو ہو گئی ہوں پریشان کہ اب کیا ہوگا کیا کرے گا اسود کیا وہ مانے گا آئیشہ کے ساتھ شادی کے لیے اور انوشہ سے منگنی توڑ دے گا کیا ہوگا آگے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل امیں آئیشہ موسیقی